امیجن کریں کہ مارکٹ میں ایک بلکل برینڈ نیو فون آیا جس کا نام ہے دی ایکس فون اور یہ فون آپ نے مجھے گفٹ کر دیا اب مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ اس فون کو سٹارٹ کیسے کرنا ہے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ وہی مجھے سمجھا دیں کہ یہ آن کیسے ہوتا ہے کوئی لیٹس نانو ٹکنالوجی کی اوپر یہ بیس فون ہے آپ کو اشار ہونے کی بات نہیں ہے سمپلی اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی بکلٹ آئی ہوگی جس کو یوزر میانیول کہتے ہیں وہ پڑھ لیں اس میں سارے ڈوز اینڈ ڈونٹس دیا ہیں اب جب میں اس کو پڑھنا شروع کرتا ہوں تو واقعی میں پتا چلتا ہے کہ اس میانیول کے اندر ساری وہ باتیں بتائیمی ہیں کہ مثال کے طور پر اس میں آپ نے لیٹس سوفیر انسٹال کرنے ہیں آپ نے اس کو اوور چارج نہیں کرنا آپ نے اس کو پانی میں نہیں پھینکنا یہ فون جو ہے یہ شاک پروف نہیں ہے اس کو کہیں سے ڈراؤپ نہیں کرنا وغیرہ 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 لیکن میں یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ بھئی یہ میرا فون ہے میں اس سے بڑی محبت کرتا ہوں اور میں اس کا نام رکھ دیتا ہوں گڈو تو میں کہتا ہوں گڈو سے چکے مجھے بڑی محبت ہے تو اب جب میں چائے پیوں گا تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ گڈو اکیلا بیٹھ رہے تو دو چمچ چائے کے میں اس کو بھی پلا دیتا ہوں تو گڈو کیا بچے گا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الِلَيْرَاجِمْ گڈو بچارہ میری محبت میں مارا گیا اگر چلیں سپوز کریں وہاں سے بچ بھی گیا تو میں نے کہا چھوڑو مجھے جا کے شاور لیتا ہوں اور میں نے کہا کہ بھئی اللہ تعالیٰ ویسے بھی اِنَّا اللَّهَ يُحِبُّ الْتَوَابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَحِرِينَ اللہ محبت کرتا ہے وہ لوگ جو توبہ کر لیتے اور جو اپنے آپ کو پاک صاف رکھتے تو میں نے کہا جی موبائل فون کو بھی میں آج صحیح طرح سے شیمپو کنڈیشنر لگا کے اچھی طرح سے دھو کے صاف کر کے فائزہ بیوٹی کریم لگا کے میں بھائر لے کے آ گیا تو کیا یہ گڈو بچے گا جواب ہے کہ نہیں بچے گا اس کی وجہ کیا ہے کیا اب میں ایکس فون کو جو لیٹس تکنالوجی سے بنا فون ہے ایکس فون بنانے والوں کو بلیم کروں یا اپنے آپ کو بلیم کروں جس نے گڈو کے ساتھ یہ سلوک کیا میڈیر بین سسٹرز یہ ایٹس نو برینر ایبسلوٹلی کہ اس میں ٹوٹل غلطی جو ہے وہ میری ہے ہمیں بھی زندگی گزارنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ ایک میانیول بھیجا ہوئے جو ہمیں بتاتا ہے کہ زندگی کو کیسے گزارنا ہے جب آپ اپنی لائف کو اس میانیول کے مطابق گزارتے ہیں تو لائف سمودھ چلتی ہے اور جب بھی آپ میانیول کو فالو نہیں کرتے اور اپنی مرضی کرتے ہیں تو لائف میل فانکشن کر جاتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں وما اصابکم ممصیبت انفبیما قصبت ایدیکم ویحفون کثیر کہ جو بھی مصیبت تمہاری زندگی میں آئی ہے وہ تمہارے اپنے آمال کی وجہ سے ہے اور اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے تو اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں جب بھی ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو چھوڑ دیتے ہیں اور اپنی مرضی شروع کر دیتے ہیں اپنے ساتھ بھیجے ہوئے یوزر مینیول کو قرآن مجید کو ضرور فالو کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی باتیں کہلانا سکھائی چاریہ ہے سواب کی نیت سے اسے دوسروں کو بھی شیئر کریں ایسے اور ویڈیوز دیکھنے کیلئے اوپر آئی بٹن پر کلک کریں